موسیقی موسیقی ملوی ایبریمنٹ کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ایٹس میں ہمزین یور واشنگی ایشتری ایکس ویلکم بیک تو تیچینل امید کرتا ہوں اچھی ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے ہم دیکھنے والے ہیں میجر گورف آریہ کا ایک انیلیسز جو وہ کر رہے ہیں کہ انڈیا اینیمیز آر ڈیسپیرنگ بان 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 کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے خیال میں جو وہاں کی سکیورٹی ایجنسز ہیں انٹیلیجنس ہیں وہ ان تمام ایلیمنٹس کو ایک ایک کر کے ایلیمنٹ کر رہی ہیں جو کہ کسی پوائنٹ پہ کسی بھی طرح کی آپ کہلنے کے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے تو اب میجر صاحب ہیں یہ باتیں کریں گے with facts and figure اور میجر صاحب نے ابھی چند دن پہلے ایمان مزاری جو ہیں ایڈوکیٹ ہے شیری مزاری نیومر رائٹس کمیشن کی ایکس جو منسٹر دیں ان کی بیٹی ہے ایکس پی ٹی آئی کو سپورٹر ہیں اور آج کل پی ٹی ایم میں پشلون تحفظ مومنٹ میں اور جی ایچ کیو کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی تو انہیں ریسٹ کیا گیا اور میجر صاحب نے اس پہ جو ہے نا کچھ اپنے ٹویٹ وغیرہ کی اپنے دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں اس میٹر پہ میجر صاحب کیا کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم باتیں کریں گے یہ دیکھتے ہیں جین جین دوستو میں ہمیجر غراواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دی چہرے پہ تھوڑی سی مسکرار دے دوستو اس لئے کیونکہ سردار حسین نام کا ایک بندہ ایک آتنگ وادی جو کہ لشکر اتایبہ کا تھا لشکر اتایبہ کا تھا لشکر اتایبہ کا تھا لشکر اتایبہ کا تھا اچھا انہوں نے آج کل پولٹیکل پارٹی بھی بنایا ملی مسلم لی سندھ کے نیشنلس نے جو سندھ پاکستان میں جو جگہ ہے ایک راجے ہے سندھ وہاں کے آزادی پسند جو لوگ ہیں جو پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں سندھ دیش بنانے چاہتے ہیں سندھ دیش بنانے چاہتے ہیں سندھ کو بھارت کا حصہ ہونا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساب پاکستان تو بیڑا گھر ہے پاکستان کا ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان جیسی پنجاب والے پنجاب کرو رہے ہیں ان لوگوں نے اس لشکر والے کو تھانٹھا کر دیا لشکر یا ان کو تو تھوکنا چاہیے 5 اگست وہی دن ہے جس دن کچ سال پہلے 370 وہی تاریک ہے 5 اگست تھوکا سندھ کے جو آزادی پسند تھانٹھا کر دیا اب تھانٹھا کرنے کے چلتے کیا ہوا کہ پاکستان نے پہلے خبر کو دبایا ہوتا ہمیشہ کی طرح یہ مارکون رہے ہیں مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں ہے ان کو مارکون رہے ہیں سر آپ آم گینے ہیں آم کہاں گھٹلیاں کیوں گینے ہیں کبھی یہ وہ ایک کینیڈا میں بھی مار گیا کبھی آپ کا پنجوار مر جاتا ہے کبھی آپ کا پننو پننو میرے ہاتھ میں لیسٹ لگ گئی ہے سارے لوگوں کے نام ہیں پننو کا بھی نام ہے پننو صاحب میرے صاحب نے ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی کبھی یاں گیا ایران ایران کبھی ایران کبھی ایران کبھی کبھی ایران کبھی ایران ایران کبھی کبھی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ہم یہ کرتے ہیں کلیر ہے بھئی ہم نے انٹیلیجنس کرنا ہے ہماری یہ ریسرچ اور انیلیجنس کرتے ہیں جیسا میں نے بولا کہ گاؤتم بودھ کا دش ہے دوستوں ہی ہے جیسا میں نے بولا کہ مہتما گاندی گاندی بابا کا دش ہے تو ایسا کام ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کچھ تو ہو رہا ہے جس کو بلڈ کینسر ہوتا ہے وہ دل کے دورے سے مر جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی چلتے چلتے گڑھے میں گر کے پاپا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے لیکن سپائی ہو رہی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں بہت برا ہوا ہے دیکھیں ایک چیز ہے کہ اس وقت گلوبالی اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہر کنٹری دوسرے کنٹری کے اندر kind of proxies کے تھروں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مدب ایکزمپل دیتا ہوں کشمیر میں ملٹنسی ہوتی ہے پاکستان کہتا ہے جی وہ تو اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں ملٹنسی ہوتی ہے پاکستان کہتا ہے یہ ہمارے ملک کے خلاف سادش ہو رہی ہیں تو ایس پار ایس اگر ہم لشکر کی بات کریں یار دیکھو جماعت دعوی یا لشکر تیبہ جیش محمد یہ سب جتنے بھی گروپس ہیں جو کہ دوسرے کی رائے کو پسند نہیں کرتے اور پسند نہ کرنے پہ یہ ملٹنٹ ایکشن لیتے ہیں لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں پہ حملہ کرتے ہیں مسجدوں پہ حملہ کرتے ہیں چرچز پہ حملہ کرتے ہیں مندروں پہ حملہ کرتے ہیں بسکلی یہ لوگ ہیں انسانیت کے ناصل اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان کا تو کام ہی نون مسلم کو مارنے ایسا نہیں ہے یار آپ دیکھو نا انڈیا ان کے ساتھ کتنے اچھے ریلیشنز ہیں میڈل ایسٹ والوں کے یا گلف والوں کے ایون کے بانگلہ دیش کے بانگلہ دیش بھی ایک مسلم کنٹری ہے تو کیا وجہ کیا ہے اصل میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک الگ ہی اسلام پڑھا رہے ہیں اور وہ ایلیمنٹس عجیب جیب حدیثیں لے آتے ہیں عجیب جیب ٹرانسلیشن لے آتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اپنے بچے انہوں نے باہر رکھے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کبھی بھی جب بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کے نام پہ کسی کو مارا جا رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں یہ رونگ نمبر ہے ابھی دیکھیں ہمارے ہاں کیا کچھ ہوئے لیکن یہ کنسر ہوتے دیکھیں چاہے کشمیری ملیٹنٹ ہوں چاہے خالستانی ملیٹنٹ ہوں چاہے نقسلوادی ہوں ماہ باگی ہوں ان سب کو ایک ایک کر کے پھڑکایا جا رہے تو کوئی تو پھڑکا رہے اب میجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ راو انوالب ہے کہ نہیں انہوں نے نہیں پتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی پھڑکا رہے ہیں وہ دیفنیٹلی اپنے آپ کو پیٹریوٹ سمجھتے ہیں انڈیا کا اور اس لیے وہ چاہے اوفیشلی کام کر رہے ہیں یا اوفیشلی لیکن فائدہ ایٹ دینڈ آف تڈی انڈیا کو ہی اور ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ ہمیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ایسی طرح میجر صاحب کے نئے نئے کلپس لونکے لاتے رہیں گے تو آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے پیل آئیکنڈ پریس کر لو اور سبسکرائب کا بٹن دبا دی تو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں